نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ اتر بھارت میں کڑاکے کی تھنڈ اور سرد ہواوں کے بہنے کا سلسلہ جاری ہے تو کوہرہ بھی دلی انسیا سمیت گئی راجیوں کو سفید چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں تھنڈ اور کوہرے کے اٹیک نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں اور ساتھ ہی شیط لہر کی وجہ سے ٹھٹورن بڑھ گئی ہے آئیمڈے نے جانگاری دی ہے کہ اتر بھارت کے میدانوں اور مد بھارت میں اگلے تین دن خوشک ہواوں کا توڑ چلے گا اس کے کارن اترہ کھنڈ پنجاب ہریانہ چنڈگر اتر پردیش میں اگلے دو سے تین دن تک گھنہ کوہرہ چھانے کے ساتھ ہی تھنڈ میں بڑھوتری بھی ہوگی موسم ویبھا کے مطابق شکروعہ کی صبح دلی میں تاپمان پانچ ڈگری سیلسلز درش کیا گیا جو کی گروہ کو تین دشملہ آٹھ ڈگری سیلسلز تھا ویبھا کے مطابق شکروعہ کو دلی میں نیونتم تاپمان پانچ ڈگری اور ادھکتم تاپمان 21 ڈگری سیلسلز رہنے کا انمان ہے تو وہیں آج بھی صبح پوروی یوپی بیہار پنجاب اور چنڈگر میں گھنہ کوہرہ چھانا ہوا ہے دلی کے ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو یہ بھی خراب ہے اور ابھی بھی آبو ہوا میں پردوشن برقرار ہے کوہرے کے چلتے ویزیبلیٹی بھی کم درج ہو رہی ہے جس کا اصور ٹرینوں اور فلائٹس پر پڑھ رہا ہے لگاتار ٹرینوں کے دیری کے چلنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیول دلنے ہی نہیں گلگت بالتستان مزفر آباد اور ہیماچل پردیش میں بارش اور برفباری کی آشنگ کا ہے تو وہیں راجستان کے زیادہ تر علاقوں میں کڑاکے کی سردی جاری ہے راج کے ایک ماتر پروتی اپرٹن سرل ماؤنٹ آبو میں نیونتم تاپان شنڈ سے نیچے درج کیا گیا ہے وہیں بیتے دن اس کڑاکے کی تھنڈ کے بیچ بیہار کے کئی علاقوں میں بارش درج ہوئی ہے جس کے چلتے پارا گر گیا پنجاب اور ہریانہ میں تھنڈ اور شیط لہر کا پرکوب جاری ہے کشمیر گھاٹی میں شیط لہر کی وجہ سے تاپمان کئی ڈگری سیلسز نیچے چلا گیا ہے تاپمان شنڈ سے کئی ڈگری سیلسز نیچے ہونے کی وجہ سے گھاٹی کے کئی شیطروں میں جلاشیوں اور جل پائپ لائنوں میں پانی جم گیا ہے موسم ویبھا کے مطابق پشمی ہمالہی شیطر کے اوپر تاجہ پکشمی وکشوب بن رہا ہے یہ ایک فروری سے آگے تک جاری رہے گا اس کے کارن اس کے پربھاو والے شیطروں میں ایک سے تین فروری تک برف باری اور بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس خبر میں فلحہ لیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ